شریعت اسلامیہ کا اگر آپ مزاج دیکھیں تو ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن ہمیں اس سے کہیں زیادہ گناہ سے بچنے کی تاقید کی گئی ہے کیونکہ گناہ اللہ سے ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے گناہ کی جو تقسیم صغیرہ اور قبیرہ کے حوالے سے کی گئی ہے علماء نے کہا ہے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے ورنہ ہر وہ شئے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوتی وہ چیز بڑی ہوتی ہے تو صغیرہ کو قبیرہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صغیرہ ہے ورنہ جس چیز سے رب ناراض ہو جائے تو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوگی وہ چیز بڑی ہوگی اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا کیونکہ گناہ عمل کھا جاتی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جو حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس قوم کو جانتا ہوں جو تمہارے بعد آئے گی اور قیامت کے دن جب حاضر ہوگی تو ان کے آمال پہاڑوں جیسے ہوں گے لیکن وہ اللہ تعالیٰ ایسے اڑا دے گا جس طرح ذرہ اڑتے ہیں حضرت سوبان کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور ہمیں ذرا بتائیے تاکہ ہم جان لیں کہ وہ کون ہیں تاکہ ہم اپنے آمال کی حفاظت کر سکے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے اور تمہاری طرح کے آمال کریں گے یہاں تک فرمایا جس طرح تم راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہو ذکر فکر کرتے ہو وہ بھی ذکر و فکر کریں گے دیگر آمال بھی کریں گے لیکن فرمایا جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کی حدوں کو توڑیں گے ان کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوں گے ان کی تنہائیوں میں تقدس نہیں ہوگا تو وہ سب کی تی کتری پی کھو محمد تسکہ بنیا زردہ ساری کمائی اڑ گئی سب کچھ ضائع اور برباد ہو گیا اس لیے نیکی کرنا بہت اہم ہے لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا یہ حساب لگانا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کہیں برائیوں کی کسرت تو نہیں ہو رہی اگرچہ ہم ایک نیکی بھی کرتے ہیں اس کے مقابلے کے اندر ہم گناہ بھی کرتے رہتے ہیں تو گناہ ہماری زندگی کو اجار کے رکھ دے گا